بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا آج اس لیکچر میں ہم فنکشنز اور اس کی ٹائپز جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس ٹو سیٹس دیئے ہوئے ہیں اے اور بی اور ہمیں کہا جائے کہ اے کروس بی نکارے ہیں ہم کیسے فائل کریں گے دونوں سیٹس کے ایلیمنٹس کو ہم جوائن کریں ایک سیٹ کا ایک ایلیمنٹ لیں گے اور اس کو دوسرے سیٹ کے تمام ایلیمنٹس کے ساتھ ملا کر پیرز بنائیں جیسے ون ٹو ون فائل ٹو 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 فائل ٹری ٹو ٹری فائل اب یہ ایک قسم کا ریلیشن بن گیا سیٹ اے اور سیٹ بی کے دل میں اب آگے کرسن یہ آتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک سیٹ ہے ایک آس بی اس کے کتنے سب سیٹ بنتے ہیں جتنے اس سیٹ کے سب سیٹ بنیں گے ہر سب سیٹ جو ہے ایک بائنری ریلیشن کہلائے گا بائنری ریلیشن مینڈ ٹو سیٹ کے درمیان ریلیشن تو اب یہاں پر ایک پیسن کریئٹ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک سیٹ اے اور ایک بی دیا ہو اور ہم سے پوچھا جائے کہ بتائیں کہ اے کروس بی میں کتنے بائنری ریلیشن آپ بنا سکتے ہیں تو دیکھیں اس سیٹ کے کتنے ایلیمنٹس ہیں ون، ٹو، تھری، فور، فائف، سکس دیکھیں ایک نصر یہاں پر یہ بھی ریل ہو سکتا ہے کہ جس سیٹ اے کے ایلیمنٹس تھری ہیں سیٹ بی کے ایلیمنٹس ٹو ہیں تو ویتاوڈ فائنڈنگ دا آرڈر پیرز آپ یہ بتائیں کہ اے کروس بی میں کتنے آرڈر پیرز بنیں اس میں تھری ہیں اس میں ٹو ہے تو تھری کوزہ سکس تو چیک کر لیں اسی طریقے سے وہ ہمیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بتائیں کہ اگر آپ کو ٹو سیٹس دیئے ہوں اے اور بی تو اے اور بی میں اے اور بی کے جو بائنری ریلیشنز ہیں وہ کتنے بن سکتے ہیں تو اب یہ دیکھیں جتنے اس اے کروس بی کے سب سیٹ بنیں گے اتنے ہی اس کے بائنری ریلیشنز بنیں گے اب اس کے سب سیٹ کتنے بن سکتے ہیں سب سیٹ فائنڈ بنے کا فارکولہ کیا ہوتا ہے 1 2 3 4 5 6 یعنی 2 2 ریس پار 6 تو کیا بنے گا سکسٹی فور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے سب سیٹ جو ہیں وہ سکسٹی فور بنیں گے تو میں نے ابھی بتایا کہ ہر سب سیٹ جو ہے ایک بائنری ریلیشنز کہنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمبر آف بائنری ریلیشنز جو ہیں وہ پھر کتنے بنیں گے اس کے 2 2 ریس پار یہ 3 ہیں یہ 2 ہیں 3 ملٹیپلائے 2 6 تو 2 2 ریس پار 64 یعنی 64 بائنری ریلیشنز ہمارے گورے گی اب کسی question میں آپ سے یہ کہا جائے گا کہ set a اور b دیا ہوئے آپ a крouse b کے 2 بائنری ریلیشنز نکالیں کسی جگہ کہا جائے گا 3 بائنری ریلیشنز نکالیں کسی جگہ کہا جائے گا 4 بائنری ریلیشنز نکالیں تو اب یہ دیکھیں اس کے کتنے بائنری ریلیشنز بنیں گے جیسے ہم سب سٹ بناتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں جی پہلا بائی ڈیلیشن جو ہے وہ ایپ ڈی سٹ بنتا ہے دوسرا وان ٹو یہ بنتا ہے تیسرا وان فائل یہ بنتا ہے اب اسی طریقے سے پہلے سنگل سنگل پیئر آئے گا آپ پھر ڈبل ڈبل پیئرز آئیں گے پھر تھری تھری آئیں گے پھر فور آئیں گے پھر فائل فائل آئیں گے اور اینڈ میں یہ سکس کے سکس آئڈر پیئرز آ جائیں گے تو ٹوٹل ہمارے پاس سکسٹی فور بنیں گے اب انہوں نے ہمیں یہ کہا سپوز کہ جی اے سیٹ بھی گیون ہے بی بھی گیون ہے آپ اے کروس بی میں ٹو بائی ڈیلیشن نکالیں تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان میں سے جتنے ایلیمنٹس مرضی جتنے آئڈر پیئرز مرضی اٹھا کے لکھتے ہیں سپوز کہ آر ون اس میں سے جتنے مرضی دکھ رہے ہیں چلیں ہم یہ دکھ دیتے ہیں یہ ون ٹو 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 فائل یہ ایک بائی ڈیلیشن بن گیا لیکن بعض فنکشن کی نہیں ابھی ہو رہی ابھی بائی ڈیلیشن کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ بائی ڈیلیشن جو ہیں کیا وہ فنکشن ہیں یا نہیں اگر فنکشن ہیں تو ان کی ٹائی کونسی ہے اسی طرح سے آر ٹو ان میں سے اور کوئی لکھ دیں آپ کی مرضی بے سک انہی میں سے کوئی اٹھا کے لکھ دیں آپ کی مرضی کہ آپ جتنے یہ بنائے ہیں اس کے ساتھ ایک اور اضافہ کر کے لکھ دیں یا نہیں تو یہ ٹو بائی ڈیلیشن ہوگی ہیں اس طرح ہم سکسٹی فور بائی ڈیلیشن بنا سکتے ہیں لیکن ریکوائرمنٹ کے مطابق جتنے بائی ڈیلیشن آپ کو کہا جائے گا اترین آپ کو بنانے پڑیں گے اب سوال یہ ہے کہ آپ کو بائی ڈیلیشن دیا جائے گا اور آپ کو یہ کہا جائے گا کہ بتائیں کہ یہ جو بائی ڈیلیشن ہے کیا یہ فنکشن ہے یا نہیں اگر فنکشن ہے تو کس ٹائپ کا اب فنکشن اور فنکشن کی ٹائپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم اس کو فائی پورشن میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلا پورشن یہ ہے نمبر ون کہ یہ ہمیں ایک بائی ڈیلیشن گیون ہے جو کہ ہم نے یہی سے نکالا ہے کہا گیا ہے کہ بتائیں یہ فنکشن ہے یا نہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس دو کنڈیشن جو ہیں وہ پوری ہونی چاہیے ہیں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اس کی ڈیوائیڈ نکالیں ڈیوائیڈ کے ایلیمٹس اب دیکھیں آر ون کی ڈیوائیڈ کیا ہوگی فرسٹ ایلیمٹس جو ہیں آرڈل پیئر کے یہ والے یہ ڈیوائیڈ کہہ رہا ہے تو دیکھیں ون ٹو ون تھری تو جو ریپیٹ ہوگا وہ بہت سا ٹائم لکھنا ہے اس کا مطلب ون ٹو تھری یہ اس کی ڈیوائیڈ ہوگی کیا یہ ا کے ایکوال ہے اگر یہ بی کروس اے ہوتا یہ جو بائیڈی ریلیشن ہے ہم نے بی کروس اے میں سے لیا ہوتا تو پھر ہم اس کو بی کے ایکوال کرتے ہیں اب پہلی کنڈیشن تو ٹو ہوگئی اب دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا فرسٹ ایلیمنٹس میں کوئی ریپیٹیشن تو نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ون یہ ون یہ ریپیٹ ہوگا ہے تو یہاں دیکھیں گے بٹ دیر ایلیمنٹس میں ایک ایک ایلیمنٹس اف آرڈر پیرز سو آر ون ایز ناڈا فنکشن تو اس کا مطلب یہ ہے فنکشن یہ نہیں ہے دونوں میں سے ایک کنڈیشن بھی اگر پوری نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فنکشن نہیں ہے یعنی ڈومین جو ہے وہ اے کے ایکول بھی ہونا چاہیے اور اس میں کوئی ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے پھر ہم کہیں گے کہ یہ فنکشن ہے اب جب یہ فنکشن ہی نہیں ہے تو اس کی ٹائف کیا کرتی فنکشن ہوتا تب ہم اس کی ٹائف چیک کرتے اچھا یہ تو ہو گئے جی ایکسپلینیشن اس کی فنکشن اب یہ فنکشن نہیں ہے تو اس کی طرف چلیں سیکنڈ پورشن یہ بھی بائنری ریلیشن ہم نے یہی سے نکال ہے دیکھیں ون ٹو دو ٹو اور یہ تھری ٹو یہ ہم نے نکال ہے اب اس کی ڈومین چیک کریں ون ٹو ٹری ڈومین ایک ایکول ہے یہ چیک کریں اور دوسری بات کہ اس میں کوئی ریپیٹیشن نہیں ہے ون بھی ایک بار آیا ہے ٹو بھی ایک بار آیا ہے تھری بھی ایک بار آیا ہے تو اس کا مطلب اس کا مطلب دونوں کنڈیشن پوری ہو گئی تو ہم کیا کہیں گے کہ آر ون ایک فنکشن ہے اب یہ ہے فنکشن تو ہے لیکن کس ٹائپ کا ہے یہ فنکشن کی جو دونوں کالٹیز تھیں وہ پوری ہو گئی اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ کس ٹائپ کا ہے فنکشن کی ٹائپ چیک کرنے کے لیے ہم ریلیشن کا رینج چیک کریں اب اس کی رینج جو ہے اس آر ون کی وہ کیا آتی ہے ٹو 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 ریپیٹ ہو رہے ہیں لیکن ٹو ریپیٹ ہو رہا ہے لیکن لکھنا ہم نے ایک ہی بار اب اس کی جو رینج ہے وہ پھر بی کے ایکوال ہونی چاہیے دومین جو ہے وہ اے کے ایکوال ہونی چاہیے اور رینج جو ہے وہ بی کے ایکوال ہونی چاہیے اگر رینج بی کے ایکوال ہے تو آن ٹو فنکشن اگر نہیں ہے تو ان ٹو فنکشن اب یہ رینج جو ہے یہ بی کے ایکوال نہیں ہے کیونکہ بی کے ایلیمٹس ہیں ٹو فائن تو یہ بی کے ایکوال نہیں ہے جس کا مطلب یہ آر ون کیا ہو گیا ان ٹو فنکشن یہیں پر ہمارا کام جو ہے وہ کلوز ہو گیا ہاں ایک بات اور ہے اب اس میں یہ چیک کر لیں یہ جو ریپیٹیشن ہوئی ہے ہمارے پاس رینج کی ایلیمٹس میں اگر رینج کے ایلیمٹس میں ریپیٹیشن ہے تو ہم اس کو ان ٹو فنکشن ہی کہیں گے اور اگر رینج کے ایلیمٹس میں ریپیٹیشن نہیں ہے تو اس کو ہم پھر ون ٹو ون فنکشن بھی کہیں گے ان ٹو بھی کہیں گے اور اس کو ہم پھر انجیکٹی فنکشن بھی کہیں گے انجیکٹی فنکشن کو ہم نے سیگمنٹ 3 میں شو کیا اب اس میں دیکھیں کہ میں نے انجیکٹی فنکشن بنانے کے لیے میں نے ایلیمنٹس کو چینج کر دیا فرض کیا ایک کے یہ ایلیمنٹس ہیں بی سیٹ کے اندر یہ ایلیمنٹس ہیں ہم نے ایک روس بی نکالا اور اسی میں سے میں نے ایک ریلیشن نکال دیا اب چیک کریں کہ اس کی دومین کیا ہے تو فڈے کیا یہ دومین اے کے ایکوال ہے دوسری بات اس میں کوئی ریپیٹیشن نہیں ہے تو میں نے یہاں لکھا اب یہ فنکشن تو ہے اب کس ٹائپ کا ہے وہ ٹائپ چیک کرنے کے لیے ہم اس کی رینج فائنٹ کریں اب اس کی رینج کیا ہے اب یہ رینج بی کے ایکوال نہیں ہے چیک کر لیں بی میں کیا ہے یہ رینج بی کے ایکوال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ پھر آر جو ہے وہ انٹو فنکشن لیکن اس ریلیشن کے اندر اس فنکشن کے اندر ایک خوبی ہے جو کہ اس میں نہیں تھی اس پیشمال دیکھیں جو کہ اس میں نہیں تھی اس میں کیا تھا کہ یہ جو ٹو ہے یہ ریپیٹ ہو رہا تھا یعنی رینج کے ایلیمنٹس میں ریپیٹیشن تھی لیکن یہاں پر جو ہے رینج کے ایلیمنٹس میں ریپیٹیشن نہیں ہے تو جب ریپیٹیشن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ پھر ون ٹو ون اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سیٹ کا ایک ایلیمنٹ اس سیٹ کے صرف ایک ایلیمنٹ کے ساتھ مل کر آیا ہے مثلاً ٹو جو ہے وہ ون کے ساتھ مل کر آیا ہے بلکل صحیح فائن جو ہے وہ ٹو کے ساتھ مل کر آیا ہے تو اسے ہم کہیں گے ون ٹو ون فنکشن میں نے یہاں لکھا ہے بردیریز نو ریپیٹیشن ان دہ سیکنڈ ایلیمنٹس ایلیمنٹس یعنی رینج کے ایلیمنٹس میں جو ہے وہ ریپیٹیشن نہیں ہے رینج کے ایلیمنٹس میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آر ہے here ہے یہ پھر ون ٹو ون فنکشن بھی ہو گیا تو اب یہ دیکھیں کہ جیسا کہ ہمیں مردہ چل گیا کہ یہ جو آر ہے یہ ان ٹو فنکشن بھی ہے اور یہ ون ٹو ون فنکشن بھی ہے تو جب یہ فنکشن ان ٹو بھی ہے اور ون ٹو ون بھی ہے تو اس فنکشن کو پھر ہم کہیں گے انجیکٹیو فنکشن اگر یہ فنکشن اس میں ریپیٹیشن ہوتی تو ہم اس کو جسٹ انجیکٹیو جسٹ ہم اس کو انٹو فنکشن کہتے ہیں اب یہ کیا ہے اس میں رینج کی ایلیمنٹس میں کوئی ریپیٹیشن نہیں ہے تو اس لیے اس فنکشن کو ہم کیا دیں گے ون ٹو ون بھی اور انجیکٹیو فنکشن بھی دیں گے اب ہم آتے ہیں جی آن ٹو سرجیکٹیو فنکشن کی طرف اب دیکھیں سپوز کہ اے اور بی میرے پاس یہ دو سیٹ ہیں میں نے اے کروس بی میں سے یہ ایک ریلیشن لکھا ہے اور اس کو ہم بسکس کرتے ہیں کہ یہ فنکشن ہے تو کس ٹائپ کا ہے دیکھیں فرسٹ ایلیمنٹس وان ٹو تھری یہ ڈومین مل گئی سے اب یہ ڈومین جو ہے وہ اے کے ایکول ہے اب فرسٹ ایلیمنٹس میں کوئی ریپیٹیشن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آر فنکشن ہو گیا اب جب یہ فنکشن ہو گیا اب اس کی ٹائپ کی طرف چلتے ہیں ٹائپ کے لیے اس کی رینج چیک کریں ٹو ٹو فائل اب اس پیج پر آ دیں تو یہ دیکھیں رینج کیا ہے ہمارے پاس ٹو فائل اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر سیٹ بی کس کے ایکول ہے ٹو فائل کے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بی کے ایکول ہے تو پہلے ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر یہ بی کے ایکول نہیں ہوگا تو یہ ان ٹو فنکشن ہے اب یہ بی کے ایکول ہو گیا تو اسے ہم کہیں گے آن ٹو فنکشن اب ہم چیک کرتے ہیں کہ مزید کہ کیا یہ جو ریلیشن جسے ہم چیک کر رہے ہیں کیا اس کے سیکنڈ ایلیمنٹس میں کوئی ریپیٹیشن ہے تو اس کے سیکنڈ ایلیمنٹس میں چیک کریں یہ ٹو جو ہے وہ ریپیٹ ہو گیا اس کا مطلب یہ ون ٹو ون نہیں ہے اگر یہ ریپیٹیشن نہ ہوتی تو یہ بھی ون ٹو ون ہوتا اب کیا ہے کہ یہ اس ریپیٹیشن کی وجہ سے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ ایلیمنٹس میں ریپیٹیشن ہے تو یہاں چیک کریں ہی تو پھر اس آر کو ہم کیا کہیں گے سرجیکٹیو فنکشن اب ایک اور ہم فیفت پورشن میں آتے ہیں اس میں ہم بائی جیکٹیو فنکشن کو ڈسکس کریں اسی طریقے سے ہم نے اے اور بی کے کچھ ایلیمنٹس لیے ہم نے ایک ریلیشن بنایا لیکن اس ریلیشن میں چیک کریں کہ فرسٹ ایلیمنٹس کیا ہے دومین دومین آر کیا بنے گی فرسٹ ایلیمنٹس یہ ایک ایک والا ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا پھر یہ بھی چیک کریں کہ اس میں کوئی ایلیمنٹ ریپیٹ نہیں ہوا اس کا مطلب یہ فنکشن تو ڈکلیئر ہو گیا ہے اب آتے ہیں اس کی ٹائپ کی طرح ٹائپ کے لیے ہم رینج نکالتے ہیں اس کی رینج کی ایلیمنٹس کونسی ہیں اے بی سی یہ بی کے ایک وال ہے اس کا مطلب یہ ایک والا فنکشن بھی ہوگی یہ جو پہلے ہم نے فورٹھ ٹائپ نے کیا ہے یہ بھی آن ٹو تھا یہاں ہم نے لکھا آن ٹو یہ بھی آن ٹو ہو گیا لیکن اب اس میں اور اس میں یہ وجہ ہے فرق کیا ہے کہ یہاں پر سیکنڈ ایلیمنٹس میں ریپیٹیشن ہو گئی ہے لیکن یہاں پر اے بی سی سیکنڈ ایلیمنٹس میں ریپیٹیشن نہیں ہوئی تو اب میں یہاں لکھ رہا ہوں کہ اس سیکنڈ کا ایلیمنٹ ون جو ہے وہ دوسرے سیکنڈ کے صرف ایک ایلیمنٹ کے ساتھ مل کر آیا ہے اس سیکنڈ کا ایلیمنٹ ٹو جو ہے وہ اس سیکنڈ کے صرف ایک ایلیمنٹ کے ساتھ مل کر آیا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں ون ٹو ون فنکشن اب یہ والا جو فنکشن ہے یہ آن ٹو بھی ہو گیا یہ ون ٹو ون بھی ہو گیا تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے بائیجیکٹیو فنکشن تو اب سرجیکٹیو و بائیجیکٹیو میں ڈیفرنس کیا ہوا ڈیفرنس صرف یہ ہے کہ اس سیٹ میں رینج کے جو ایلیمنٹس ہیں ان میں ریپیٹیشن ہے تو سرجیکٹیو کہیں گے اگر ریپیٹیشن نہیں ہے تو ہم بائیجیکٹیو فنکشن کریں گے تینکیو